یہ ہے وقت میڈیا پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضرت سے عقیدت کا ثبوت پیش کیا آپ کے بعد ایک ایسے سنجیدہ شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی باتوں کو آپ کے بیچ سے اٹھا کے اپنے شیروں میں اسے پھرو کے آپ کے کانوں تک واپس کرنا جانتا ہے جس کی شاعری میں غم جانا غم زمانہ اور غم روزگار کی چاشنی ہے جو بہترین شاعر ہے جو آج کے مشاعروں کی کامیابی کی زمانت ہے میں انہیں ان دو مصروں کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کشتی پر آچا جائے تو ہاتھ کلم کروا دینا کشتی پر آچا جائے تو ہاتھ کلم کروا دینا لاؤ مجھے پتواریں دے دو میری ذمہ داری ہے نہایت عدب کے ساتھ اپنے التماس کو جناب راشد راحت صاحب کے حضور لیے چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیش قیمتی شعروں سے سامائین کو محضوظ فرمائیں جناب راشد راحت صاحب بہترین شعروں کے مالک ہیں بہترین شعر کہتے ہیں بہترین پڑتے ہیں آپ ان کے شعر سنیں اور محضوظ ہوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیہ بجا کر راشد راحت صاحب کا اشتقبال کریں آپ ہمیشہ انہیں سنتے رہے ہیں بہترین شعر ہی آپ کو سنائیں حاضرین محفل السلام علیکم بانی شفائی صاحب اور ناتک شفائی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا کلام یہاں پیش کرنے کا موقع دیا ارس کا مشاعرہ ہے چار مصرے نسبت کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں عجیب قسم کے رنگوں میں ڈھل رہا ہے چراغ عجیب قسم کے رنگوں میں ڈھل رہا ہے چراغ قدم قدم پہ نئی لو بدل رہا ہے چراغ مرے چراغ کی ورنہ ورنہ کوئی بسات نہیں تیرے کرم سے ہواوں میں ڈھل رہا ہے چراغ واہ 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 میرے چراغ کی ورنہ کوئی بسات نہیں تیرے کرم سے ہواوں میں ڈھل رہا ہے چراغ کیا کہنے واہ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں خلد کو جاتے ہوئے خلد کو جاتے ہوئے ایک سفینے کی طرح خلد کو جاتے ہوئے ایک سفینے کی طرح خلد کو جاتے ہوئے ایک سفینے کی طرح وہ فقط مجھ کو تو لگتی ہے نگینے کی طرح گھر میں بیٹھا رہا روزے کی زیارت کر لی میں نے تو ماں کو بھی دیکھا ہے مدینے کی طرح اور شکریہ گھر میں بیٹھا رہا روزے کی زیارت کر لی میں نے تو ماں کو بھی دیکھا ہے مدینہ کی طرح خدا پاک کا بھیجا ہوا فرمان پڑتی ہیں خدا پاک کا بھیجا ہوا فرمان پڑتی ہیں مکمل کرنے اپنا دین اور ایمان پڑتی ہیں خدا پاک کا بھیجا ہوا فرمان پڑتی ہیں مکمل کرنے اپنا دین اور ایمان پڑتی ہیں بلائیں ڈر کے خود ہی بھاگ جاتی ہیں میرے گھر سے میری امی سہر میں اٹھ کے جب قرآن پڑتی ہیں میری امی سہر میں اٹھ کے جب قرآن پڑتی ہیں خالد بھائی چار مصر اور حاضر کرتا ہوں اس قدر ڈوب گئے سچ کی طرف داری میں اس قدر ڈوب گئے سچ کی طرف داری میں ہم تو جاگیر بھی ٹھکرا چکے خود داری میں اس قدر ڈوب گئے سچ کی طرف داری میں ہم تو جاگیر بھی ٹھکرا چکے خود داری میں گر محلے میں تیرے سو گیا کوئی بھوکا آگ لگ جائے تیری ایسی زمیداری میں جا کہنے واہ 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 دیکھئے آپ کی تالیاں بتائیں گی مجھے کتنی دیر پڑنا ہے اس قدر ڈوب گئے سچ کی طرف داری میں ہم تو جاگیر بھی ٹھکرا چکے خود داری میں گر محلے میں تیرے سو گیا کوئی بھوکا آگ لگ جائے تیری ایسی زمیداری میں ایک مطلعہ ایک شیئر اور حاضر کرتا ہوں ہم ان کو کچھ نہیں خالی ہوا سمجھتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں خالی ہوا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو لیکن خدا سمجھتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں خالی ہوا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو لیکن خدا سمجھتے ہیں اور یہ شیر بتائے گا کہ آپ کی تعلیہ مجھے بتائیں گی یہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے ہم ان کو کچھ نہیں خالی ہوا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو لیکن خدا سمجھتے ہیں لگا کے آتے ہیں مہندی سفید بالوں پر لگا کے آتے ہیں مہندی سفید بالوں پر پرانے لوگ بھی خود کو نیا سمجھتے ہیں لگا کے آتے ہیں مہندی سفید بالوں پر پرانے لوگ بھی خود کو نیا سمجھتے ہیں حسین رخ پہ لگا کر نقاب رکھتے ہیں حسین رخ پہ لگا کر نقاب رکھتے ہیں نظر کو اپنی مگر بے ہجاب رکھتے ہیں حسین رخ پہ لگا کر نقاب رکھتے ہیں نظر کو اپنی مگر بے ہجاب رکھتے ہیں ملا تھا ان سے میں ایک بار پیلے کرتے میں ملا تھا ان سے میں ایک بار پیلے کرتے میں وہ اب کتاب میں پیلے گلاب رکھتے ہیں کیا کہنے ملا تھا ان سے میں ایک بار پیلے کرتے میں یہی پیلا ہے کیا کہنے ملا تھا ان سے میں ایک بار پیلے کرتے میں وہ اب کتاب میں پیلے گلاب رکھتے ہیں کیا کہنے خالد بھائی چار مصرے اور دیکھئے گا طالب بھائی مراسم اس محبت کے نبھانے تک نہیں آتے مراسم اس محبت کے نبھانے تک نہیں آتے تمہارے خس سلیکے سے چھپانے تک نہیں آتے مراسم اس محبت کے نبھانے تک نہیں آتے تمہارے خس سلیکے سے چھپانے تک نہیں آتے میں کچھ بھی جھوٹ بولوں تو پکڑ لیتا ہے وہ مجھ کو میں کچھ بھی جھوٹ بولوں تو پکڑ لیتا ہے وہ مجھ کو میں ایسا شخص ہوں جس کو بہانے تک نہیں آتے میں کچھ بھی جھوٹ بولوں تو پکڑ لیتا ہے وہ مجھ کو میں ایسا شخص ہوں جس کو بہانے تک نہیں آتے ایک دو چھوڑیے بانی بھائی ایک دو چھوڑیے ساروں پہ نظر رہتی ہے ایک دو چھوڑیے ساروں پہ نظر رہتی ہے آپ پر بھی نظر ہے ہاں میں سمجھ گیا ایک دو چھوڑیے ساروں پہ نظر رہتی ہے چاند کی ابھی ستاروں پہ نظر رہتی ہے واہ 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 ایک دو چھوڑیے ساروں پہ نظر رہتی ہے چاند کی ابھی ستاروں پہ نظر رہتی ہے آدمی رکشہ چلاتا ہے غریبی کے سبب اور عورت کی سناروں پہ نظر رہتی ہے کیا کہنے واہ 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 آدمی رکشہ چلاتا ہے غریبی کے سبب واہ 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 کیا کہنے صاحب واہ شکریہ آدمی رکھشا چلاتا ہے غریبی کے سبب اور عورت کی سناروں پہ نظر رہتی ہے جب کبھی آپ کے آنے کی خبر مل جائے جب کبھی آپ کے آنے کی خبر مل جائے آتی جاتی ہوئی کاروں پہ نظر رہتی ہے جب کبھی آپ کے آنے کی خبر مل جائے بہت شکریہ جب کبھی آپ کے آنے کی خبر مل جائے آتی جاتی ہوئی کاروں پہ نظر رہتی ہے کام آتے ہیں برے وقت یہ کھوٹے سکھے کام آتے ہیں برے وقت یہ کھوٹے سکھے مشکلیں آئیں تو یاروں پہ نظر رہتی ہے کام آتے ہیں برے وقت یہ کھوٹے سکھے مشکلیں آئیں تو یاروں پہ نظر رہتی ہے ایک مطلعہ دو تین شیر اور اور اپنی جگہ لے لوں گا ایسا لگ رہا ہے کہ بارہ کے بعد کا ٹائم ہے تو آپ لوگ بھی سو چکے ہیں ایک مطرح دو تین شیر کے غیر کے سامنے غیر کے سامنے رسوہ بھی کیا جاتا ہے غیر کے سامنے رسوہ بھی کیا جاتا ہے غیر کے سامنے رسوہ بھی کیا جاتا ہے دوستی میں کہیں ایسا بھی کیا جاتا ہے غیر کے سامنے رسوہ بھی کیا جاتا ہے دوستی میں کہیں ایسا بھی کیا جاتا ہے اور یہ شیر خالد بھائی کی نظر دوستی میں کہیں ایسا بھی کیا جاتا ہے ہر گھڑی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھا کیجے ہر گھڑی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھا کیجے اپنے لوگوں پہ بھروسہ بھی کیا جاتا ہے ہر گھڑی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھا کیجے اپنے لوگوں پہ بھروسہ بھی کیا جاتا ہے اپنے لوگوں پہ بھروسہ بھی کیا جاتا ہے تم بڑے باپ کے بیٹے ہو تمہیں کیا معلوم تم بڑے باپ کے بیٹے ہو تمہیں کیا معلوم پیٹ بھرنے کو تماشا بھی کیا جاتا ہے تم بڑے باپ کے بیٹے ہو تمہیں کیا معلوم بہت شکریہ تم بڑے باپ کے بیٹے ہو تمہیں کیا معلوم پیٹ بھرنے کو تماشا بھی کیا جاتا ہے آج کل جو ملک کا ماحول چل رہا ہے چار مصرے حاضر کرتا ہوں آپ سب وہی تک پوچھیں گے جہاں میں نے کہنے کی کوشش کی ہے نمرود و شدات کے نعرے لگتے ہیں نمرود و شدات کے نعرے لگتے ہیں ہر جانب جلات کے نعرے لگتے ہیں جو کہ مرد آباد کے قابل بھی نہ تھے ان کے زندہ آباد کے نعرے لگتے ہیں جو کہ مرد آباد کے قابل بھی نہ تھے جو کہ مرد آباد کے قابل بھی نہ تھے ان کے زندہ آباد کے نعرے لگتے ہیں تواف کرتی ہواوں سے مت علجانا کلندروں کی نگاہوں سے مت علجانا نہیں تو یہ تجھے برباد کر کے رکھ دیں گی کسی غریب کی آہوں سے مت علجانا نہیں تو یہ تجھے برباد کر کے رکھ دیں گی کسی غریب کی آہوں سے مت علجانا اور یہ چار مصریں حاضر کر کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ بڑا نقصان مالی کر رہے ہیں زلفیخار صاحب سنیے گا بڑا نقصان مالی کر رہے ہیں چمن پھولوں سے خالی کر رہے ہیں جنہیں سچائی کہنی چاہئے تھے وہی چینل دلالی کر رہے ہیں جنہیں سچائی کہنی چاہیے تھے آپ تھے جناب راشد راحت صاحب جو کندرگی سے تشریف لائے تھے اور اپنے بیش قیمتی شیروں سے سامائین کو محضوظ فرما رہے تھے اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پرگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور ویڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکھ اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت